آپ کو یاد ہوگا شروع شروع میں جب سمارٹ فون بازار میں آیا تھا تو اسے استعمال کرنا کافی مشکل لگتا تھا ٹچ سکرین، اپلیکیشنز، کیمرا اور اس نو کی خصوصیات پہلی مرتبہ فون میں متعارف کروائی گئی تھی اور یوں ایک عام فون کے مقابلے میں سمارٹ فون قدر پیچیدہ لگتا تھا اس لیے کچھ لوگوں نے اسے مسترد کر دیا جبکہ نوجوانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور بہت جلد اس کے عادی بھی ہو گئے جن لوگوں کو سمارٹ فون پسند نہیں آیا تھا وہ ان دنوں بہت فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس دوست سادہ سا فون ہے جس میں سینڈ اور انڈ کے علاوہ کوئی بٹن نہیں دبانا پڑتا یہ زیادہ تر ادھیر عمر کے لوگ تھے جنہیں تبدیلی پسند نہیں تھی اس لیے وہ کچھ عرصے تک سادے فون کے ساتھ چپ کے ہی رہے اور اپنی اس شوخی پر اتراتے رہے وگر پھر کچھ عرصے کے اندر ہی سمارٹ فون ٹیکنالوجی کا ایسا سیلاب آیا کہ انہیں اس کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے اب ہر بچے بڑے اور بزرگ کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے اور وہ اسے سینے سے لگائے پھرتا ہے لیکن یہ بات ٹیکنالوجی کی نہیں مائنڈ سیٹ کی ہے کچھ لوگ حالتیں انکار میں رہتے ہیں اور حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے جبکہ کچھ لوگ بہت جلد نئی حقیقت کو تسلیم کر کے خود کو اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں حالتیں انکار میں رہنے والے لوگوں کی اپنی ہی ایک الگ دنیا ہوتی ہے جو اس دنیا سے یکثر مختلف ہوتی ہے جہاں عوام کی اکثریت رہتی ہے اسی لیے انہیں درست طور پر اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اصل دنیا میں لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیسے رہتے ہیں سمارٹ فون کا انکار کرنے والے یہی لوگ تھے جنہیں کئی سال تک یہ پتا ہی نہ چلا کہ ان کے اردگرد کی دنیا بدل چکی ہے اس قسم کے لوگ طویل عرصے تک کہتے رہے کہ سوشل میریا فقط بڑے شہروں کے پوش علاقوں تک ہی محدود ہے لہٰذا اس سے متاثر ہونے کی ضرورت ہی نہیں اصل عوام وہ ہیں جو ان پوش علاقوں کے باہر رہتے ہیں یہی وہ لوگ تھے جو اپنے مخالف کو فیس بک کا لیڈر ہونے کا تانہ دیتے تھے انہیں ادراک ہی نہ ہو پایا کہ دنیا میں ٹیکنالوجی انقلاب برپا کر چکی ہے اب ٹانگے والے سے لے کر کمپنی کے سی ای او تک ہر شخص کے ہاتھ میں فان ہے اور اس میں فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام سنیپ چیٹ یوٹیوب اور ٹک ٹاک سب انسٹال ہے دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے بیس گھنٹے وہ ان ایپس پر لگائی جانے والی جھوٹی سچی پوسٹ دیکھتا ہے ان سے متاثر ہوتا ہے اور اپنی رائے قائم کرتا ہے یہ انسانی نفسیات ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے سامنے ایک ہی بات بار بار دہرائیں گے تو وہ اسے سچ سمجھنے لگے گا خاص طور سے اس وقت جب اس بات کو اسی شدت کے ساتھ رد کرنے والا کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہوگا حالت انکار میں رہنے والے خود ساختہ سیانے چونکہ سوشل میڈیا پر یقین ہی نہ رکھتے تھے اس لیے بجائے اس کے کہ وہ اس میڈیا کی طاقت سے فائدہ اٹھاتے الٹا انہوں نے اس کا استعمال کرنے والوں کا مزاق اڑایا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کچھ عرصہ پہلے کریلے گوشت فیم وزیر نے ایک ٹی وی پروگرام میں اپنے مخالف کا تمسخور اڑاتے ہوئے کہا کہ وہ تو پورٹکاسٹ کرتا پھرتا ہے گوئے اپنے مخالف کی صلاحیت سے سیکھنے کے بجائے معصوف نے اپنے تائیں اس کا ریکارڈ لگانے کی کوشش کی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے وہ بندہ پورٹکاسٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک بلا روک اٹوک اپنا پیغام پہنچاتا رہا اور یہ معصوف لوگوں کو کریلے گوشت کھانے کے تانے دیتے رہے ایک عوامی نمائندہ گلشتہ دنوں ایک سرکاری افسر سے ملنے کے لیے آیا ملاقات کے دوران اس نے افسر سے کہا کہ وہ اسے اپنا فان نمبر لکھ کر دے افسر نے کہا کہ سر میں آپ کے فان پر بیل کرتا ہوں آپ میرا نمبر محفوظ کر لیں اس پر معصوف نے جواب دیا کہ میرا فان میرے گن مین کے پاس ہوتا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے مجھے نمبر سیف کرنا نہیں آتا جس نمائندے کا یہ حال ہو اسے کون عوامی نمائندہ کہے گا یہ وہ ذہنیت ہے جو اب تک نوے کی دہائی میں زندہ ہے ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ جو بچہ آج اٹھارہ سال کا ہے وہ کیسے سوچتا ہے اس کا ذہن کن باتوں سے متاثر ہوتا ہے اور وہ فرسودہ طور طریقوں کو کس کراہت کے ساتھ برداشت کرتا ہے یہ اٹھارہ سے اکیس برس تک کے بچے بچیاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ووٹروں کی شکل میں بڑھ رہے ہیں انہیں ایک پوسٹر پر خاندان کے چار افراد کی تصویر قطن مروب نہیں کرتی اور نہ یہ روایتی قسم کے نعرے بازی سے متاثر ہوتے ہیں مگر پوڈکاسٹ کا مزاک اڑانے والے ان باتوں کو کیا جانے وہ ابھی تک اسی طریقہ کار سے ہی باہر نہیں آ پائے ہیں جب گھر گھر جا کر لوگوں کو ووٹ کی پرچی بنا کر دی جاتی تھی اور ہاتھ میں بھونپو پکڑ کر جلسے کا اعلان کیا جاتا تھا انہیں اندازہ ہی نہیں کہ عوام خاص طور سے نوجوان اور خواتین کے سوچنے سمجھنے کا انداز اب یکسر بدل چکا ہے ہم دوہزار بائیس میں پہنچ چکے ہیں آج دنیا کی بہترین دلیل بھی کسی کو معروسی سیاست کے حق میں قائل نہیں کر سکتی لیکن اب کسی کا شوق ہی پورا نہیں ہو رہا تو بندہ کیا کرے دنیا میں لوگ بیانیے کے زور پر خودکش بمبار تیار کر لیتے ہیں انہیں یہ یقین دلائی جاتا ہے کہ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے جان قربان کریں گے جس کے بدلے میں انہیں جنت ملے گی اور اگر کوئی بے گناہ شخص دھماکے میں مارا گیا تو کوئی فکر کی بات نہیں اسے بھی جنت مل جائے گی لوگ ان باتوں پر یقین کر کے اپنی اور دوسروں کی جان لے لیتے ہیں اور یہ محض اس بیانیے کی طاقت کے زور پر ہوتا ہے جو ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیا جاتا ہے گوئی اگر آپ اپنا مقدمہ موثر انداز میں لوگوں تک پہنچا دیں تو پھر اس بات کی اہمیت نہیں رہتی کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ آپ کے دور میں ترقی ہوئی یا نہیں مہنگائی کم ہوئی یا زیادہ پھر فقط یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ لوگوں نے آپ کا بیانیہ درست تسلیم کیا یا نہیں جن لوگوں کا خیال ہے کہ مہنگائی نے عوام کا موڈ بے حد خراب کر رکھا تھا وہ بات اپنی جگہ درست ہوگی لیکن میری رائے میں اگر آپ لوگوں کو سونے کا نوالہ بھی دیتے تو نتیجہ یہی نکلنا تھا کیونکہ ان کے سامنے ایک ہی بیانیہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ درست ہے یا نہیں اور وہ فیصلہ انہوں نے کر دیا پروید مشرف کے نو برس میں انہوں کا سیلاب آیا لوگ کک پتی سے کروڑ پتی ہوئے معیشت زمین سے آسمان تک پہنچ گئی مگر جس دن انتخابات کا نتیجہ آیا اس روز لوگوں نے بتا دیا کہ انہیں عامریت منظور نہیں چاہے وہ سونے کے لبادے میں ہی کیوں نہ ہو یہی بات آج بھی لاغو ہوتی ہے کہ ایک پوسٹر پر چار لوگوں کی تصویر لوگوں کو منظور نہیں ہے وجہ چاہے کچھ بھی ہو بیانیہ کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایک بندے نے محض باتیں کر کے انٹارکٹیکہ میں رہنے والے کو اے سی بیچ دیا ہے اب اڑائیں مزاگ پوڈکاسٹ کا اور کھاتے رہیں بیٹھ کے کرے لے گوشت